اگر آپ کرنے والا اور سننے والا بھی برابر ہے اگر آپ کرنے ہی دیں صرف سنے چلے جا رہے ہیں تو ابھی آپ کو اتنا ہی گناہ ہے اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس موضوع کو بدل دیا کریں اگر کوئی کر رہا ہو تو اسے چینج کر دیں ٹاپک کسی اور طرف لے جائیں پیٹ پیچھے کسی کی ہمایت کریں کوئی آپ کے ساتھ برائیل کا آپ کوئی کہ جن نہیں مجھے تو معلوم نہیں جسے وہ کل زیرو پر لے آئیں اس کا انٹرسٹ تو آئندہ نہیں کرے گا آپ کے سامنے حدیث ہے اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی ہمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اس کی تظلیل کی جا رہی ہے اور اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہا ہو اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی تظلیل اور توہین کی جا رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے اگر ہم کسی کے پیٹ پیچھے اس کا دفاع کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے موقع پر ہمارے دفاع کا سبب پیدا کر دے گا جب لوگ ہمارے بارے میں ہمارے خلاف کچھ کہہ رہے ہیں پھر اور کیا کریں ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں جو غیبت کے عادی ہو کنارہ کشی ان کی دوستی یک مشتر ختم کہ جن کے شغل ہی صرف غیبت کیونکہ انسان غیبت کرتا ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو عادی ہوتے ہیں غیبت کی آپ ان کے ساتھ بیٹھتے چلے جائیں وہ دہانہ کھول دیں گے لاوے کا مختلف لوگوں کو جلانے اور ختم کرنے کے لیے وائیڈ کریں کوشش کریں ملاقات ہی نہ ہو ایسے لوگوں سے اور اگر کہیں پھز جائیں آنکے تو ایسے باتیں چھیڑ دیں کہ وہ انہی میں علچ کر رہ جائیں اگر یہ آپ کی اشاری ہے نا کہ آپ چھیڑ سکیں کلیور ہونا چاہیے مسلمان کو کلیور ہونا چاہیے اس سینس میں کہ وہ برائی سے بچ سکے آپ دیکھیں کہ اگر آپ محتاط نہیں تو آپ ایکسیڈنٹ کر بیٹھیں گے تو اسی طرح اگر آپ محتاط نہیں تو آپ مار کھا جائیں گے لوگوں سے محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور اگر آپ نیت رکھتے ہیں ان تنصر اللہ یا انصر کو اللہ بھی مدد کرے گا اور کچھ نہیں کہیں کہیں پانی پینا چاہتے ہیں ایک منٹ کے لئے اس کریں اور اس کے پانی لینے چلیں اور لا کے پی لیں اسی طرح یعنی کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے ٹاپک بدل دیں پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اچھے کام میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں ٹائم ہی نہیں ملے گا غیبت کرنے سب سے حسن بات یہ دل میں خیال آئے بھی فلانا برا کر رہا ہے تو اچھا ٹھیک ہی طرح کرتے ہیں کچھ اس کا اور پھر بھول جائیں گے کیونکہ وقت نہیں نہیں ملا یہ سب سے حسن طریقہ ہے ادفع باللہ تھی حسن اچھی مصروفیت اچھی ایکٹیوٹیز حسنہ جیسے عموماً گھروں میں ایسا ہوتا ہے اور سب کے گھروں میں ہوتا ہے نا گھر میں ہی آکے سب صحیح ایکسپوز ہوتے ہیں لوگ باہر تو خال چڑھائے رکھتے ہیں گھر جب بالکل پیور پرسنل اریجنل مجلس یعنی ایکسکلوسیو بلکل انر سلکل کی ہوتی ہے سب طوفان وہاں اٹھتے ہیں اور سب سے مشکل محاذ وہ ہے لوگوں کو باہر تو آوائیڈ کر جناب وہ بتا یہ لڑکی کرتی میں نے اس کے پاس بیٹھنا میں نے نہیں گزرنا اس کے پاس بچ گئے آپ آسان ہے سب سے مشکل ترین محاذ آپ کا اپنا گھر تو جب کبھی ایسی کوئی بات نہیں تھا آپ کے لئے کہ جیسے گھروں میں عموماً ہوتا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا سٹکر یا آیت لکھ کر لگا دیں مثلاً جیسے غیبت زنا سے بتر ہے یا یہاں پر جو آیا ہے غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوش کھانا تو جب کوئی کرنے لگے تو ایک دم ادھر اشارہ کر دیں وہ پڑھ لو مثلاً بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے کوئی ایسا رشتہ ہوتا ہے جو بہت سنسٹیب ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بزرگ لوگ جب ہو جاتے ہیں تو وہ ناراض بھی جلدی ہونے لگتے ہیں پھر اور ان کو باتیں کرنے کا دل بھی چاہتا ہے اور کوئی ان کو ملتا نہیں جب کوئی ملتا اس کو پگڑ کے بٹھا لیتے ہیں اور سب کے خلاف غم غصہ نکال دیں جو ان سے ذاتی ہیں کر رہے ہوتے ہیں بچارے وہ بھی سچیتے ہیں کیا کریں تو ظالم کی شکایت جو ہے وہ مظلوم جب کرتا ہے سن لیں کوئی حرج نہیں واقعی اگر حقیقی ظلم ہوا ہے مثلاً کوئی بیٹا اپنی ماں سے بات نہیں کرتا اور ماں دکھی ہے مظلوم ہے وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے تو وہ اپنے ہی بچے کی شکایت آپ سے کر رہی ہے تو آپ یہ کہیں ادھر ادھر دیں نہیں کیوں سنیں آپ اور پھر آپ کہیں امہ جی آپ دعا کریں اور اس طرح کی کوئی مشورہ اچھا دیں یا کوئی کہانی اٹھا لیں وقت میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کوئی مدعویٰ کر دیں لیکن سن لیں یہ الگ بات ہے کہ وہ ہر ایک کو سنا رہے ہیں اور اگر آپ کو پہلے سے کیونکہ اپنے خاندان میں خاص دور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلان شخص کے خلاف بولنے لگے ان کا آپس میں جگڑا ہے اور میں اس میں کچھ نہیں کر سکتی تو پھر آوائیڈ کریں سننے سے مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں وہاں بھی ایک سٹریم ہے ایک اعتدال نہیں کہ انسانی رشتوں تعلقات کسی کا غم دکھ نہ سننے کا وقت نہ سنانے کا ہر ایک اپنی آپ میں اور یہاں ایک دوسری ایک سٹریم ہے کام کوئی نہیں تو صرف گلوں شکووں کے علاوہ اور کوئی شغل نہیں تو یہ دونوں انتہائیں ان دونوں کے درمیان سنیں بھی مشورہ بھی دیں حل بھی کریں ان کے ساتھ ہمدردی بھی کریں اور اس کے علاوہ اگر پتہ چل جائے اب مثلا دو میاں بی بی کے درمیان جھگڑا ہے آپ کے بھائی اور بھابی مثلا مثال کے طور پر اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نہ آپ بھابی کو سمجھا سکتے نہ بھائی کو سمجھا سکتے اب جب وہ جھگڑنے لگے کرنے لگے آپ کے پاس آگے تو آوائیڈ کریں کہ بس اللہ ہدایت دے تم دونوں کو میں کیا کر سکتی ہوں اور اگر آپ واقعی کچھ کر سکتے اس کو یہ اس کو پکڑ سکتے آپ بڑے ہیں آپ پکڑ کے صحیح بھی کریں سن لیں لیکن یہ ہے کہ جسی ہی کسی نے لکھا ہے کہ میں عموماً یہ کرتی ہوں کہ جب بھی کوئی ایسی کیفی ہے تو کتاب اٹھا لیتی ہوں اور پڑ کے سناتی ہوں فوراں بات بدل جاتی اور غیبت کا خیال نہیں رہتا اس میں یہ بھی ہے کہ اس سے میں نے کہا کہ ذرا سے ایکس کیوز کر کے ایک منٹ کے لیے اٹھ گیا جو ہی سمجھا لمبا قصہ شروع ہونے لگا یہ کچھ تو اس میں ضرور یہ سوچیں جہاں گجائش نکلتی ہے کسی کا دکھ سننے کی وہ ضرور سنیں مگر اتنا اس میں نہ لگ جائیں کہ صرف دکھ ہی سنتے رہے اور کوئی صبح کی بات نہ کر سکے عمومن یہ ہوتا ہے جیسے میں کہیں جاتی ہوں نا جیسے کسی بھی جگہ پر نئی جگہ پر دوسرے شہر میں گئے لوگ پہلی دفعہ ملے اچھا لوگوں کی کوشش ہی ہوتی کہ چلے یہ تھوڑا وقت آتے تو سوال جواب کر لیں میں یہ صبح بہت آوائیڈ کرتی ہوں اور میں کس طرح آوائیڈ کرتی ہوں اگر مجھے تھوڑے تر کے لیے ایکس کیوز کر لیں تو میں تھوڑا پڑھ لوں تیاری کر لوں درس کی میں اس طرح اپنے آپ کو بچاتی ہوں میں سوال جواب بھی نہیں کرنا چاہتی اس وقت کیوں مجھے پتہ ہے جب درس ہوگا انشاءاللہ بہت سے سوالوں کے جواب آ جائیں گے پھر ذہن ایک پوزیٹیو تھنکنگ میں آئے گا پھر سوال بھی مفید آئیں گے میں درس سے پہلے بہت کوشش کرتی ہوں کہ لوگ مجھ سے کوئی سوال نہ کریں اور کرتے ہیں دیکھتے جاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں راہ چلتے حد تک آپ کو جگہ دکھا رہے ہوں گے نا مثلا لاکھ اگر وہاں بٹھا ہے وہاں سے اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں اس وقت کیا ہونا چاہیے تو اس صورت میں عمومن اگر آپ بتانے پھر ہو کرتے ہیں نہیں اصل بات ہی ہے پھر وہ آپ کی بات کیسی ہے بھئی یا تو مان لو مشورہ علیہ ہے تو مانو اگر نہیں ماننا تو کس کی مشورہ کرتے ہو تو بہت آسان جو میرے تجربے میں یہ چیز آئی کہ جب میں بچنا چاہتی ہوں کسی بھی اس طرح کی بیٹ فیلنگ سے تو میں ہمیشہ اجازت لیتی ہوں اگر میں تھوڑا تیار کرلو اور اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے تیاری کا انسان ذرا سا مائن میک اپ کر لیتا ہے ورنہ آپ بول بول کے تو جب اصل درس کا وقت آتا ہے تو آپ کے پاس حمتی ختم ہوئی پڑی ہوتی ہے جب کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی کرنے لگے تو آپ ایک اس کی اچھائی کر دیں ہو شخص وہیں سے ہی باز آ جائے گا لیکن آپ اس کی قیبت کر رہے ہیں اللہ کے نزدیک معلوم نہیں اس کا مقام کیا ہے ہم اس کو نیچہ کر رہے ہیں اور وہ اللہ کے نزدیک بہت عزیز ہے اور اس طرح آپ اللہ کے دشمنی مول لے رہے ہیں ہاں یہ کہتی ہے کہ جب کوئی میرے پاس کسی قیبت کرتا ہے تو میں کہتی ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے بس ہم ہیں ہی اچھے تو اس ساتھ وہ بھی شامل ہو جاتا ہے نا ہم میں ایک اور بات یاد رکھیں ہمیشہ یاد رکھیں جو کسی کی آپ سے کر رہا ہے نا وہ لازم ان آپ کی کسی اور سے کرے گا جو اس وقت آپ کے سامنے مخلص بنا ہوئے نا مہش شریف بنا ہوئے کل آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا کیونکہ آپ نے اس کو شہ دے دی سنکے کہ ٹھیک ہے کہیں اور مجھے بھی جا کے دسکس کرنا ریبت چھوڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے اوپر کچھ صدقہ فرض کر لیں کہ اگر میں نے آئندہ غیبت کی تو اتنے پیسے صدقہ کروں گی اور وہ کرے تو اس سے بھی انسان بچ سکتا ہے یہ کہتے ہیں جب ہم کوئی غیبت ہم بہنے کرنے لگتے ہیں تو کوڈ ورڈ گوشت گوشت کہنے لگتے ہیں اس میں آگے آتا بھی ہے نا کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت مرے ہوئے بھائی کا گوشت فکرے تمہوں تمہیں سے ناپسند کرو پھر سوچیں کسی بھی مردے کو ذہن میں لے ہیں کوئی مردہ لیٹا ہوا اور آپ پچھوری لے کے پہنچ کے گوشت کاٹ کے کھانے لگیں کسی انسان کا گوشت ایسی ناپسندیدہ چیز ہے اور وہ کہاں ہی کہ وہ مر چکا اچھا اس سے کیوں تشبیح دی گئی اس کو اس کی بجا یہ ہے کہ جو شستیٹ پیچھے وہ گویا مرا ہوا ہی ہے کیونکہ وہ خود آکے آپ سے دفاع نہیں کر سکتا نا اپنا جواب نہیں دے سکتا ون سائیڈیڈ اس کے خلاف یہ الگار کر رہے ہیں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں کہ اگر کوئی ڈیکلیئرڈ ہے برا تو کہیں کہ وہ تو ہے ہی برا اس لیے ہم اس کی برائی کر لیں جب وہ نظر آتے تو آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے تو آل ریڈی اپنا آپ دکھا رہا ہے اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کی ایک برائی دے کر اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں مثلا اگر کس شخص میں ایک خرابی دیکھئے ہم کہتے ہیں یہ تو ہے ہی برا اس کی ساری پرسنلٹی کے خیر کو بھول جائیں گے تاثب کا شکار ہو جائیں اگر ایک کسی بندے کو جو کسی ایک خاص گروپ کو رپریزنٹ کر رہا ہے اس کی برائی دیکھیں گے تو ساروں کو برا کہہ دیں گے مثلا الودا کیے کر ایک لڑکی کوئی بتمیزی کرتے تو لوگ کیا کرتے ہیں فوراں کہتے ہیں الودا والے تو ہی ایسے اب سارے تو ایسے نہیں ہیں ایک شخص کو سامنے رکھ کر دوسروں کو یہ کہہ دیا تو اس بری عادل سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ہمارے ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھیں تو انشاءاللہ غیبت کم سے کم ہوگی یہ بہت اچھی بات ہے ننے کی غیبت سننا کیوں برا ہے اس لیے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ ہو سکتا اس کا رویہ تبدیل ہو جائے لیکن ہم جس شخص کو خود نہیں جانتے اس کی برائی سن کے اس کے بارے میں ایک بری رائے قائم کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو ہم کوئی تعویل نہیں اس کی کر سکتے اور اس کے بارے میں ایک برا ہی اپینین اپنے لیے بنائے رکھتے ہیں اور اس طرح ہم کبھی بھی اچھے دل سے اس سے بات نہیں کر سکتے نہ ملاقات کر سکتے اگر کہیں وہ سامنے آ بھی جائے تو ہم صرف کرٹیکلی اس کو دیکھتے ہیں کئی دفعہ لوگ آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے میرے پاس بھی آتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بارے میں جو کچھ سنگھ رکھا تھا کئی دن تو یہی جائزہ لیتے رہے وہ چیز آپ سے ڈھونڈ نکالیں آپ کے اندر سے کبھی بھی جب کوئی شروع کرتا ہے کسی کو ایک ریڈی سائز کرنا عموماً میں یہ کہتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم میں کتنے عیب ہیں معلوم نہیں ہماری کیا کیا خامیہ ہیں پوراں پھر نزاج بدل جاتا ہے اگر وہ ایک دم منع نہ بھی ہو تو کول ڈاؤن ہو جاتا ہے پھر مزہ نہیں آتا اس کو بات کر لینا مزہ اسی وقت آتا ہے جب آپ کہیں اچھا تو اور کیا جو نہیں پتا اس کو بھی نکلوالیں